جی اسلام علیکم دوستو کیا چینلیں خیریہ سے ہیں میں ہوں شفیق گلو اور آپ دیکھنے میں رہے ہیں شفیق گلو اور دوستو کل کا دین ہمارا بڑا بیزی گلو گل رہا ہے تو آپ میں نے کل سمجھ سطح کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے تو کل ہم سارا دین ہم سفر میں رہے ہیں تقریبا ہم نے کل بائک پہ تین بائی تھے میں اکیل اور توقیل تو ہم نے کل ایک بائک پہتا ہے ایک سو پینٹس کلومیٹر سفر کی ہے تو جو بائک کے حساب سے یا جو ہماری باڈی فیزیک ہے اس حساب سے it is it's too much یعنی کہ enough enough is enough ہے یہ تو ہم کل بڑا لمبے ٹور پہ گئے تھے کچھ ویڈیوز بھی بنانے تھے کچھ ویڈیوز بھی بنانے تھی انکمپلینٹ کی جو پروجیکٹس تھے ہمارے سمجھ ہٹا گئے ان کو بھی ہم نے فائنلائز کیا ہے کل اور سمجھ ہٹا کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اور اس کا رسپونس بھی آپ لوگوں کی درہو سے بڑا اچھا ہے تو میں ہوفل ہوں کہ آپ کے پیار اور پروس کے ذریعے ہی ہم یوٹیوب پہ قدم جمع سکیں گے تو دوستو کل آج کا ہم نے ٹی ٹوئنٹی میچ سیون ٹی ٹوئنٹی تھا لاسٹ تو ہم نے آ کر راپس آ کر دیکھا ہے تو یقین کریں کہ بڑی ہی سامنے غصہ بھی آیا اور جو تھکاورت تھی وہ بھی ہماری ڈبل ٹریپل ہوگی جب ہم نے پاکستان کی بیٹنگ دیکھی دوستو نو انگلینڈ نے بنایا یار وہ بھی تو ایک ٹیم ہے یار ٹھیک ہے وہ بھی کھیلے ہیں نہ ان کی کنڈیشنز ہیں نہ ان کا ایک موسکر ہے نہ ان کی آوڈینس ہے نہ ان کا گراوڈ ہے نہ ان کی فیوری بل پیچیز ہیں تو وہ بھی پرپورن کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہونے کے باوجود ہم یہاں پی ایس اک بھی کھیلتے ہیں ہم یہاں لیگز بھی کھیلتے ہیں ہم یہاں گرڈن ٹروکی بھی کھیلتے ہیں ہم یہاں پر پیٹسیں بھی کر رہے ہیں اور یہاں ہم اپنی ویگرز پر ناکام ہیں ان بیلیو بل یہ ہو نہیں سکتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آگے جا کے ورلڈ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کا اسکیلیا میں تو میں تو بھائی دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پلیئرز ہو یہاں اتنی سلو ویگرز پر جہاں باہ رکے آتا ہے جہاں آپ کو اچھا ٹائم ملتا ہے بال کو کھیلنے کا یہاں پر سوئنگ نہیں ہوتا بال یہاں پر مویسر نہیں ہے یہاں پر پیس نہیں ہوتا بال کا یہاں پر سوئنگ نہیں ہے ہیں یعنی کہ سپینرز کو ہلپ نہیں ملتی تو یہاں سیدھی وکٹوں پر آپ کی یہ حالت ہے تو اسکیلین وکرز میں وہاں تو ہر کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں وہاں پہ پچھز کی کنڈیشن بھی بڑی فاسٹ ہیں وہاں تو آپ بلہ بھائیں گے کہ یہ وکٹوں میں پہنچ چکی ہوگی یا بیگ اٹھا رہے ہوں گے تو بال کیپر کی گلاوز میں پہنچ چکی ہوگی تو میرے بھائی کل کے میچ میں جتنی ہمیں مایوسی ہوئی ہے پاکستان لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پاکستان ٹیم ہے جو ٹو ہنڈ رنڈ بغیر کسی اپسان کے دو سو سکورٹ پورا کرتی ہوئی تو دو سو نو انہوں نے بنا لیا ان کا جو ہے پاکستان کا ریاکشن یہ تھا کہ دو سو نو دیکھ کر ہی ان کے آپ کو ایسے پھول چکے دے بابا آدم صاحب پیلی وکٹ دے چکے ہیں رزوان صاحب دوسرے نمبر پہ اٹھ ہو گئے ہیں تو میرے بھائی میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے کرکٹرز وگرات جو آپ ٹیم اوفیشلز ہیں جو ٹیم منیجمنٹ ہیں جو پاکستان کی پلیئرز ہیں ان سب سے میری گزارش ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں خوشدرشاہ عصف علی، حیدر علی اور شام مسورد یہ چار پلیئرز ہیں جنہوں نے ان سات ٹی ٹونٹی میں جو انگلٹ کے خلاف ہوئے ہیں ان سات ٹونٹی میں میرا نہیں خیال کہ ان سات ٹی ٹونٹی میں ان چار پلیئرز سے اگر رنز کا ٹوٹل کیا جائے جو انہوں نے سکور کی ہیں وہ دو سو میں دو سو بیس سے زیادہ نہیں ہوگا تو یار یہ میڈل آڈر ہیں انہوں نے تو ٹیم کو سوالہ دینا ہوتا ہے اب کل آپ انڈیا کا میک دیکھیں جس میں کیا راہول ویراٹھ کولی اور یادب انہوں نے اتنا پرفارم کیا ہے بیٹنگ کے اندر یار وہ پرفیشنل ہے ان کی گیم ہے ان کی کلاس ہے ان کی ایک لیول ہے انڈیا پلیئرز کا تو بھائی انڈیا پلیئرز کا جو لیول ہے وہ موریل بھی ہے ان کی گیم ہے وہ گیم کے ساتھ سنسیر ہے آپ اپنے کے لیے اس پر پڑھو دیں یار شانو اسو بارہ والوں پر پندرہ بنا گیا ہے تو میں جو ہے ستانہ ٹھانہ بنالوں چلو اس سے تو بہتر ہو جاؤں گا آپ یہ نہیں دیکھتے بھائی ٹیم کا جو ہے وینی کمپنیشن کیا کہہ رہا ہے ٹیم کا پر اور جو ہے رامریٹ کیا ریکوائرمنٹ ہے سٹائی کریٹ میں کس طرح روٹیٹ کروں کہ پاکستان بیس سوال میں دو سو دس کا سکور چیز کرے آپ میں تو وہ چیز نظر نہیں آئی اب انڈیا ٹیم نے کل جو پرفارم کیا ہے تو ہمیں اس کے دیکھ کے پاکستان ٹیم تو اس صاحب سے تو بلکل ڈل نظر آئی جیرو نظر آئی ہے تو نمیز راجہ جو پی سی بی چیئرمنٹ انہوں نے بھی بابا راجہ کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ آپ نے جو پرفارمس ہے وہ بڑی گندی دکھائی ہے تو لہٰذا ہم کافی بڑے پیمانے پر چینجز کرنے کے خواہش رکھتے ہیں کہ جو ورلڈ کپ میں جو آنے والا ورلڈ کپ اسٹیلیا میں ہونے ہیں اس میں ہم کافی ساری چینجنگ ٹیم کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو میڈل آرڈر پاکستان جو سال تی ٹوئنٹی یہ چار دین سے ہارا ہے تو اس میں میرا خیال ہے بلکہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہوں گے کرکیٹ کریٹکس ہوں گے اور سب یہی میری بات سے متفق ہوں گی اس میں میڈل آرڈر کا سارا ہی قصور ہے توٹل جو ہم پاکستان انگلینٹ سے سیریز ہارے ہیں وہ سارے میڈل آرڈر بیٹنگ رہے سے ہارے ہیں انہوں نے شان مصور صاحب ہیں اور حیدر علی صاحب ہیں اور دوسرا عصیف علی صاحب ہیں اور خوشدر شاہ صاحب ہیں یہ چار جو صاحب ہیں نا انہوں نے ٹیم کو سمجھنے بس برا حال کر دیا ہے ان جو سات ای ٹوئنٹی ہونا میرے بھائی آپ جو ہے تھوڑی سی پوزیٹیو سوچ لے کے آؤ آپ کو یہ سوچ کے آؤ کہ ہم نے میں جیتنا ہے یہ نہ سوچو کہ یار وہ دس بنا گئے میں پندرہ بنا گئے میں بیس بنا گئے میں پتیس بنا لوں اس طرح ٹیم نہیں چلتی میڈل آرڈر پہ بڑی زیمداری ہوتی ہے پہلے جو دیکھنے آج سے پانچ سات سال پہلے انزران ملحق پہ ہوتے تھے اس کے علاوہ یونسکان یوسف ہوتے تھے یار یقین کریں بولرز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہینکیاں کے بالنگ کر آئے شاہد اور خریدی مجھے اچھی طرح یاد ہے جس کے سامنے مرلی دھرن جیسے سپینر شین وان جیسے سپینر انیل کنبلے جیسے سپینر آتے ہوئے گھراتے تھے ان کے کئی انٹریوز میں میں سن چکا ہوں مرلی دھرن سپیشلی وہ کہتے ہیں یار افریتی کے سامنے مجھے بالنگ کرتا ہے پسینہ آجا رہا تھا یہ وہ پیٹس مدھا تھا کہ مرلی دھرن کو میں نے اس کو چار چار چھکے لگاتے ہوئے دیکھے ہیں شاہد افریتی یار وہ پلیئر تھا وہ آگروں کو تھا لانگے آپ تو سپیشلیس بیٹس مین اور خوشتر شاہ اور آسیب علی اور حیدر علی اور شان مسور یہ تو سپیشلیس بیٹس مین ہیں ہن کی یہ پرفارمنس ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو جو ورل کپ جو اسٹیلیا میں ہو رہا ہے وہاں جانا چاہیے تو اس طرح کی پرفارمنس لے کر یا اس طرح کا فریم آف پائنٹ لے کر ہم میچ نہیں جیتیں گے بلکہ ملکی بدنامی ہی کرائیں گے میری آپ سے گزارش ہے اس ویلاغ میں کہ پاکستان ٹیم کے لئے یار یہ تو آپ دیکھیں نا یہ ٹائم دیکھ ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم تین چار گھنٹیں میچ میں رہیں ہم میں پتہ لگے پرفارمنس ہتنی بھری ہے کہ ہم افسردہ ہو جائیں بہت در افسیٹ ہو جائیں فیڈ ڈپ ہو جائیں کرکٹ سے یہ دس اس نہٹ گوڑ پاکستان میں آج کے میچ میں بڑے ہیں مایوس ہوئے تھکاوری بہت دار تھی لیکن ویلاغ بنایا صرف دل کی بڑاست نکالنے کے لئے تو دعا گو ہیں جی اگلے ورلک اپ جو اسٹیلیا میں ہونا ہے اس میں پاکستان ٹیم کچھ بہتر پرفارمن کر کے کا عزم لے کر وہاں جائے اور کچھ بہتر پرفارمن کرنے کے لئے میدان میں اترے جی دوستو ہم مجھے دیتی جازت یہ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ تو سبسکرائب کر رہے ہیں اور کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کا آج کا یہ میچ ویلاغ جو تھا دل کی بہتاست کا جو ویلاغ تھا تو آپ کو کیسا لائے ہیں تب ملتے ہیں جی اگلے ویلاغ میں تب تو دعا دا شکریہ لوگ کو اللہ ویس گود بائی